ہم سب کو چاہیے ہم سب پر حرض ہے ہم دین کی حفاظت کریں قرآن مقدس کی حفاظت کریں اگر برا لگے تو میں ماں بھی چاہتا ہوں لیکن یہ دن کی بات ہے یہ درد میں آپ کو کہنا چاہتا سنانا چاہتا ہوں اس قرآن کو ہم نے بلا دیا ہے خدا را مجھے بتاؤ جب قیامت کے دن قرآن کھڑا ہوگا جوان کی شکل مجھے بتاؤ جوان بہت سو سا رہے ہیں یہ سیلوہ اس درامان کو مولوی صاحب اس دشپارنے کی تیس روپیوں اور پیسوں کے لیے دھرنے کے بجائے جو مولوی صاحب جو پیس رکھتے ہیں یا کہیں سے کچھ تیس یا پچاس روپی آپ کو دینے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے خدیہ دینا ہے آپ کو اور تیس روپے دینے سے ڈر دے ہو اور اپنی قبر کو جھلانے کے لیے تیار ہو یہ لیے قرآن پڑھا کھڑا کیسا ہے میں نے قرآن کو پڑھا ہے میں نے قرآن کو سمجھا ہے کسی کو یہ حافظ قرآن ہمیں مخصر قرآن قرآن کو یہ تفسیر کے جاننے کے بعد بھی روتے ہیں قرآن کے تفسیر کو سمجھنے کے بعد بھی مخصر حضرات روتے ہیں کیوں یا اللہ یہ پوئیڑ میں حق آدھو یہ قائم جاز وہ اپسائی نہ کہنے تھے فاہم کیا کہیں یہ قرآن پڑھا کھڑا کسی محقوق جواب اس باب کو ہر معاملے میں جواب دینا ہے ہم مجھے کوئی جمعہ ہو گئے ہیں جو میں آپ کو اسے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہمارے معاشرہ جو پرباد ہو چکا ہے ہر معاملے میں پیرا چاہے چاہے لڑکی شر چاہے لڑکی شر چاہے سو قرآن مقصر شر قرآن مقصر شر قرآن کی باپ کو پوچھ ہوگی ماں کو پوچھ ہوگی لیکن میں ہوں تو خدا رہا خدا رہا ہوں جو میں صبح جب میری بہن نکلتی ہے میرا بہن نکلتا ہے مرے بہن کی طرف کیا کرنے خوچھ کرنے کے لئے نکلتا ہے اس وقت جو ہے اللہ سے کہے گا میرے اللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں انجینئر بننا چاہتا تھا اس وقت جواب کچھ نہیں ہوگا جب اللہ کے سامنے خدا کیا جائے گا قرآن کے بارے میں وہ مجھ سے مجھے بناو جس قرآن سے میں نے جو ہے نازم کیا تھا اس کی کیا ہی بازت کی ہے تم نے تم پرے پورا چاہتے تھے یہاں سے تم شر جو ہے ایک لاکھ دولا فرمے خرش کر دیدے جاکر بننے کے لئے لیکن میرا قرآن پڑھنے کے لئے تمہارے جیب سے کبھی کچھ نہ نکلا اگر نکلے بھی اس وقت سے آپ دریں اس لئے آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اس وقت سے آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا امیس مولی صاحب پرس امیس مولی صاحب پوچھ آپ نے اپنے بچی کا کہا کئی انمیشن کیا تھا لیکن مجھے بتاو قرآن کے ساتھ معاملہ پیس ہے ٹھیک ہے پڑھایا انکار نہیں ہے لیکن قرآن کو کیوں بلا دیا لیکن قرآن کو بلا کیوں دیا ہم اس مقت کیا جواب یہ موت شر خاص کر میں جوان نسطوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی جوانی کو بچا دو اپنی جوانی کو صاف اور باگ رکھو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں اور اس جوانی کا حساب دینا ہے قرآن کی حفاظت کرو اگر نہ کہا قرآن پریش ہے قرآن کی اس کو چاہئے کہ وہ نادم ہو جائے شرمیت نہ ہو جائے صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے بہت زیادہ روئے ہم سے زیادہ روئے اللہ سے ماں بھی مانگے میرے اللہ میں نے میں پڑھ نہیں پتا ہوں قرآن بس مجھے ماں پڑھ دیجئے قرآن کی تو زیادہ کر سکتا ہے وہ چھوٹا بچہ جائے جو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ قرآن کی ایک آیتیاں نہیں کر سکتا اکھاپی سے